الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سن القرآن نام کے ساتھ سان تفسیر کا لیسن نمبر 2.182 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 182 اور پھر میں سورے بقر آیت نمبر 173 اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں کافی دیٹیلز ہیں کافی تفسیر ہے جس کے سبق اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ پارٹ 1 ہے جس میں آپ ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور اینڈ پر تشریح کلمات پریزنٹ کے گئے ہیں اور تفسیر اس کے بعد والے پارٹ میں رکھی گئی ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں انمہ علیف نون نون میم علیف سے روٹ وڈ ہے مانے در حقیقت قولی حرامہ حرامیم سے مانے حرام کیا he has forbidden علیکم عین لام یا سے مانے تم پر فو یو المیتہ دا میم واو تا سے مانے مردار the dead ودما دا میم یا سے مانے اور خون and the blood ولحمہ لام حا میم سے مانے اور گوشت and flesh الخزیری خا نون زاوا سے مانے سور the swine وما میم علیف سے مانے اور جو and what tohillah haa لام لام سے مانے پکارا گیا has been shouted emulated بهی با سے مانے اس پر with it لغیری غیر یا واسے مانے اللہ کے سوا other than اللہ اللہ علیف لام haa مانے اللہ اللہ فمن میم نون سے مانے بس جو سوہو اے و اس تو زاد رواہ واسے مانے لاچار ہو جائے is driven by necessity غیر غین یا رواہ سے مانے نہ without باغن با غین یا سے مانے سرکشی کرنے والا being disobedient ولا لام علیف سے مانے اور نہ and not عاد عین دال واسے مانے حد سے بڑھنے والا transgressor فلا لام علیف سے مانے تو نہیں then no اسما علیف فامیم سے مانے گنا سن علیہ عین لام یا سے مانے اس پر on him ان الیف نون نون سے مانے بے شک indeed اللہ الیف لام خاص مانے اللہ اللہ غفور غین فاروہ سے مانے بخشنے والا of forgiving رحیم رحیم روح روح آمین سے مانے رحم کرنے والا موس مصف فریز بے فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں انما حوام علیکم برحقیقت ہم نے تُب پر حرام کیا المیتت وطمہ مردار اور خون و لحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت وما اوہل بھیل غیر اللہ اور جس پر اللہ کسی با کسی اور کا نام پکارا گیا فمن اس پر روح پس جو لا چار ہو جائے غیر باغ مگر جو نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حج سے بڑھنے والا ہو فلا اسم علی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفر رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں در اقیقت ہم نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سیوا کسی اور کا نام پکارا گیا پر جو لا چار ہو جائے مگر جو نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حج سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں انما عوام علیکم he has forbidden for you only المیت وردم the dead animals and the blood ولحم الخنزیری and flesh of this swine وما احیل بھی لغیر اللہ and that which has been emulated to the name of any غیر باغیم ولا عادیم neither disobedient nor transgressing فلا اسوالی it is no sin for him ان اللہ غفور رحیم indeed اللہ is forgiving merciful complete translation دیکھیں he has forbidden for you only the dead animals and the blood and flesh of the swine and that which has been emulated to the name of any other than Allah but he who is driven by necessity neither is obedient not transgressing it is no sin for him indeed Allah is forgiving merciful تشریح کلمات دیکھیں احیلہ سے لفظ حلال ہے جو چاند کو کہتے ہیں احیلہ کے معنی ہے آشکار کرنا یعنی disclose کرنا چاند نظر آنے پر آواز بلند کرنا یعنی نیا چاند نظر آنے پر لوگ جو خوشی سے چیخت چلاتے اس کے لئے لفظ احیلہ استعمال ہوتا ہے پھر یہ لفظ ہر آواز بلند کرنے کے لئے استعمال ہونے لگا یعنی انیشلی چاند کے دیکھنے پر چیخت چلانے کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خسم کے چیخت چلانے کے لئے یہ لفظ استعمال ہونے لگا وما احیلہ بھی غیر اللہ کے معنی جس جانور پر زباہ کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یعنی مشرقین اور کفار بطوں کے سامنے جب جانور کا جھٹکا کرتے ہیں تو ان کے نام یعنی بطوں کے نام ان کے دیوی دیوتوں کے نام چیخت ہیں چلاتے ہیں اور ان کے ناموں پر جانور کو زباہ کرتے ہیں تو ایسا زبیہ حرام ہے اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کا جھٹکا کیا گیا ہو یعنی شروع پکارے کے ساتھ مارا گیا ہو مزید مثالیں دیکھیں محلن احرام کی حالت میں آواز سے لپیک کہنے والا چونکہ احرام کی حالت میں رہنے والا بھی بہت بلند آواز سے لپیک کہتا ہے اس لئے اس کو محلن کہتے ہیں اور ایک مثال دیکھیں احلہ اندہ زبیہ یعنی جھٹکے کے وقت بد کا نام لے جیجے کا شور پکارا گیا یہاں بھی لفظ احلہ استعمال ہوا ہے جو بدوں کے نام کو بلند آواز سے چیخت ہیں جانور کو جھٹکے سے ختم کرنے کے لئے تو ایسے موقعوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت یا اس ملتا جلتا فریز قرآن میں ایک اور جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت ہوتی ہے یہ سور مائدہ کی آیت ہے ان میں کئی چیزوں کی خرمت بیان کی گئی ہے اور پھر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے وَمَعْزُ بھی حالان نُصُب بھی کہا ہے یعنی ایسا ضبیحہ جو بطوں کی پرستش کے مخام پر کیا جائے تو یہ دو فریز آپس میں کنیکٹڈ ہیں تعلق رکھتے ہیں چونکہ اول تو بطوں کے سامنے جانور ضباہ کیا جاتا ہے اور پھر بطوں کے نام لے کر جو ان کے باطل معبود ہوتے ہیں ان کے نام سے ضباہ کیا جاتا ہے اس لئے اللہ نے ایسے زبیحہ کو منع فرمایا ہے حرام کیا ہے دیکھیں یہ سور معیدہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کے غیر اللہ کے نام ضد کر دیا گیا ہو اور جو جانور پرستش گاہوں پر زباہ کیا جائے یعنی ایسے جانور جو بُت قدوں پر زباہ کیے جائیں اور جن پر بُت کے نام چل لائے جائیں یہ حرام کیے گئے ہیں مزید تشہیر کلمات دیکھیں انما معنی ہے اس کے سوا نہیں صرف ہی درحقیقت جیسے الفاظ جس کے معنی ہوتے ہیں یہ کلمہ حسر کے لئے آتا ہے جس کو حسر اور تخصیص بھی کہتے ہیں یعنی دو چیزوں کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے یہ لفظ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے چونکہ یہاں پہ حلال اور حرام کو اللہ دیفرنشیٹ کر رہے ہیں اسی لئے انما کا استعمال ہوا ہے وَدَمَ اور خون کے معنی میں یہ بھی حرام کیا گیا ہے کیونکہ عرب کے لوگ خون کو جمع کر تبعے پر خون کر کھاتے تھے فَمَن اس پر مجبور وَنَا چاہر ہو تین دن سے بھوکا ہو یعنی جو استرار میں ہو جو بے چین ہو بھوک سے پریشان حال ہو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے باغین باغاوت اور سرکشی کرنے اس کو ضرورت ہے صرف اتنا ہی حرام نیوالا کھا لے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے وہ موت کے موں میں نہ جائے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے آدم تعدی اور تجاوز کرنے والا یعنی لیمٹس کرنے والے کو آدم کہتے ہیں اور جو بندہ فاخہ کشی میں حرام نیوالا لیتا ہے وہ لیمٹس میں کھائے اسے تجاوز نہ کرے یعنی تین نیوالوں سے زیادہ نہ کھائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ وبلعالمین